بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب سٹوریز میں نے نو شیئر کرنی ہے انتہائی اہم سٹوریز ہیں اور اس میں دو میری ایکسکلوسیو سٹوریز بھی شامل ہیں ایک جوڈیشل تحریک کے عدم اعتماد آ سکتی ہے اس پہ بات کریں گے اور دوسرا اس پہ بات کریں گے کہ آرمی چیف کے خاندان کا ڈیٹا کیسے لیگ ہوا اہم کی اہم سمیت تمام اتحادیوں سے رابطے بحال ہو چکے یہ کس نے کہا ہے اور جرل باجوہ تو ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے مگر کس نے نہیں دی یہ عمران خان نے بتایا ہے اور بھارتی سابق جج مارکنڈے کٹ جو آج کل تحریک انصاف اس کے قصیدے کیوں پڑھ رہی ہے اس پہ بات کریں گے اور یہ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ ایک میجر صاحب کی کہانی ہے اس پر بھی بات کریں گے اور آج قومی اسمبلی کے اجلاس سے پہلے نون لیگ کا اہم اجلاس ہے اس پر بھی بات کریں گے اس میں کچھ بہت اہم چیزیں ڈسکاس ہونی ہیں اور مجھے اگر توہین عدالت کا نوٹس آیا تو میں کیا کروں گا یہ بھی میری ایکسکلوسف سٹوری ہے وزیر آدم صاحب نے بتایا ہے اس پر بھی بات کریں گے اور سعودی عرب نے شباز شریف کو بلا لیا اس پر بھی بات کریں گے سب سے پہلے مازد کے رمضان کی وجہ سے روٹین بہت گڑھ بڑھ ہو جاتی ہے آؤٹ ہو جاتی ہے روٹین وہ والی روٹین نہیں رہتی جو سارا سال رہتی ہے تو اس وجہ سے وہ تھوڑی سی ویڈیو لیٹ ہو گئی لیکن میں مازد خواہ ہوں اور آپ کی محبتوں کا آپ کی دعاوں کا خصوصی شکریہ آپ یقین کیجئے مجھے تین بجے چار بجے بھی میسیج آ رہے تھے صبح کہ ہم آپ کی ویڈیو کے انتظار میں بیٹھے ہیں تو میں یقین کریں یہ میرے لیے آنر ہے میں بہت ممنون ہوں بہت شکر گزار ہوں میں آپ کو ایک ویڈیو کلپ بھی سب سے پہلے یہ ایکسکلوسف سٹوریز سے پہلے شروع کرنے سے پہلے وہ میں دکھانا چاہوں گا لیکن ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ زفر نکوی ویل فیئر فاؤنڈیشن کے طات دکھی انسانیت کی خدمت جاری ہے تاکہ ان کو پیغام جائے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں ہم اس طرح کے لوگوں تک آپ کی امانت پہنچاتے ہیں مجھے کسی نے کہا کہ جی آپ اس طرح سے تو آپ کریں گے تو پھر تو آپ ان کو سکل سکھائیں سر ہم سکل بھی سکھا رہے ہیں انشاءاللہ ہم نے اس کا سلسلہ بھی شروع کیا ہے آپ کو بتایا بھی تھا لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے گھر میں سکل سیکھنے والا ہی کوئی نہیں ہے اب آپ کو میں بتاؤں نا کہ اس فیلڈ میں یہ کبھی پھر ذکر کروں گا یہ آجائے بھائی یہ نمبر ڈسپلی ہو رہا ہے آپ اللہ کے کرم اور آپ کے تعاون سے جو کام جاری ہے اس کو جاری ہو ساری رہنا چاہئے یہ ساجد تارڈ صاحب ہیں جو کہ ایکس امریکن پریزڈنٹ ڈونلڈ ٹرامپ کے مشیر بھی تھے اور یہ مسلم کمیونٹی اور بزنس مین بھی ہیں اور وغیرہ وغیرہ تو یہ اپنا پاکستانی نیاد ہیں ساجد تارڈ صاحب یہ ذرا آپ دیکھ لیں وہ کیا کہہ رہے ہیں عمران خان کے بارے میں یہ سننے ذرا کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا جو امریکہ کو نا پسند ہو انہوں نے امریکہ کو سی پیک پہ تحفظات تھے وہ انہوں نے بند کر دیا انہوں نے امریکہ چاہتا تھا چاہنا چاہتا تھا کہ سی پیک کے پراجٹس امریکہ سے ڈسکس نہ کیے جائیں انہوں نے پلیٹ میں رکھ کے دیا ائر سپیس آج بھی امریکہ پاکستان کی استعمال کر رہا ہے تو وہ ان کا رجیم کیوں چینج کریں گے ان کو کیا خطرہ تھا امریکہ کو میرا یہ کوئیسٹن ہے اس وقت امریکہ کو کیا خطرہ ہے خان صاحب چکے میں ان کی رجیم چینج کی جائے رشیہ گئے ہیں رشیہ کی بات کی جا رہی ہے رشیہ پہلے ہمارے آرٹ ملٹری چیف جاتے رہے ہیں آسف زرداری صاحب جاتے رہے ہیں اور رشیہ جانے پر رجیم چینج کر دے گئے نہ آپ کے پاس تیل کی بات تھی آج بار بار بات کی جاتی ہے کہ میں تیل لینے گیا ہوں کوئی کانچ لٹ نہیں ہے کوئی ریٹن پروف نہیں ہے کہ آپ اس پہ کوئی آپ کا ایگریمیٹ ہوا ہو تر حقیقت خان صاحب اپنی ویک پرفارمس ساڑھے تین سال کی جس میں ایک بھی پراجیکٹ نہیں کیا گیا ہے جو بڑا پراجیکٹ مینشن کیا جا سکے اس کو چھپانے کے لیے بار بار جیب سے خط نکالتے ہیں اور پاکستان کے ساتھ جاتی ہے یعنی خان صاحب کا جو کلیم ہے وہ غلط ہے ایبسلوٹلی رونگ اور دیکھیں سب سے بڑی بات جب رجیم کنٹری چینج کرنا بھی چاہتے ہوں تو وہ اس طرح بطا کے نہیں کرتا وہ اوپن میٹنگز میں ڈسکس نہیں کرتے جہاں لوگ بیٹھ کے پیچھے نوٹس بھی لے رہے ہوں انہوں نے آپ سے پوچھ کے رجیم چینج کرنی تھی جس پہ یہ بلیم کیا جا رہا ہے یعنی سارے معاملے میں امریکہ کو کل کردار کل کردار ایبسلوٹلی نات ایبسلوٹلی نات یہ آپ نے سن لیا جناب بڑی لاجیکل گفتگو کی ہے لیکن لاجیکل گفتگو کا یوتھیوں سے کیا تعلق کیونکہ یوتھیوں کا آپ پر چیمبر فارق ہے آ جائیں بھائی آ جائیں ایک یوڈیشل تحریک کے عدم اعتماد آ سکتی ہے ٹھیک ہے نا آج پھر سماعت ہے اور ہو سکتا ہے آپ جب ویڈیو یہ سن رہے ہیں اس وقت سماعت جاری ہو اور پھر اس سماعت کا بہت ہی احوال آ چکا ہو چیف جسٹس جناب جسٹس عمر اطاب اندیال اور جسٹس اجاز الہسن اور جسٹس مونی بختر ٹھیک ہے ان تین پر مشتمل وہ جو نو رکنی بینچ چلا تھا وہ تین پہ آ کے رکا ٹھیک ہے بیچ میں سے چار تین کا فیصلہ آیا اس کو بھی انہوں نے نہیں مانا اس کے بعد دو ایک کا فیصلہ آیا اس کو بھی نہیں مانا تو بہت ساری معاملات گڑ بڑھ ہو چکے ہیں ایک تو پہلے میں آپ کو ایک واضح کرتا جاؤں کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور حکومت جو اگزیکٹیو ہے اتحادیوں کی حکومت ان میں یہ بھی بات چلی ہے کہ جی یہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنا گند خود صاف کرنا چاہیے اور کرنا بھی چاہیے اس وقت ججوں کے پچھلے دروازوں سے گھس گھس کے آپ نے جو گند کیا ہے نا تو ٹھیک ہے اسٹیبلشمنٹ ایک پوری تبدیل ہو چکی ہے اب وہ والی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے لیکن ہے تو اسٹیبلشمنٹ کنٹرول ٹاور تو ہے تو کنٹرول ٹاور نے جو اپنی پالیسی کے طاعت ایک گند پھیلایا تھا نا اس گند کو صاف بھی کرنا چاہیے یہ میں آپ کو معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ اتحادی جماعتوں نے وزیراعظم صاحب سے اس بات کا شکوہ بھی کیا ہے اور انہیں کہایا کہ جی آپ کہیں آپ کنٹرول ٹاور سے کہ اس گند کو صاف کر کے دیں ٹھیک ہے اور کرنا بھی چاہیے یہ بالکل ایسی ہی بات ہے اب یہ نہ ہو کہ جناب آپ شریف بن کے سائٹ پہ بیٹھیں یا آپ کہیں کہ ہم تو یہ اس طریقے سے ہم پہ کسی کی سمگی کوئی بات نہ آئے اس وقت ججوں کے پچھلے دروازوں سے گھس گھس کے اس وقت جس شوکت زی صدیقی کے پاس جا جا کے اور اس طریقے کی بات کرنا اور اس وقت جناب ہر ایک کو ایم این ایس کو بلا بلا کے اس وقت سینٹ میں چونسٹھ کو یا باسٹھ کو پچاس کر کے تو یہ ساری باتیں کرتے رہے ہیں اور اب آپ سائٹ پہ بیٹھ گئے ہیں تو اس گند کو صاف کرنا ہے کیونکہ یہ گند اتنا معمولی گند نہیں ہے گند بہت زیادہ پھیلہ ہوا ہے اس کو صاف کرتے ہوئے ٹائم لگے گا اور ایک جوڈیشل تحریک اعدم اعتماد آ سکتی ہے آج چونکہ سماعت ہے تو پھر سے چیف جسٹس صاحب نے سیکٹری دفاع کو بھی بلا لیا ہے اور سیکٹری خزانہ کو بھی بلا لیا ہے آج کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ فیصلہ بھی آ جائے کیونکہ وقت کم اور مقابلہ سخت ہے اور ہو سکتا ہے کہ فیصلہ آنے کے بعد یا اسی دوران وزیر آزم جناب شباز شریف کو توہین عدالت کا نوٹس بھی چلا جائے ٹھیک ہے کہ جی یہ ایسا کیوں نہیں کیونکہ وہ ساری چیزیں پری پلینڈ ہو رہی ہیں اچھا کچھ لوگ ہیں جو اس خوش فہمی کا بھی شکار ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ عدالت مطمئن ہو جائے اور ان کی بریفنگ سے وزیر دفاع اور وزیر خزانہ کی اور پھر اس کے بعد الیکشن ملتوی بھی ہو جائیں یا اکتوبر میں ہوں مجھے نہیں لگتا لیکن پاسیبیلٹیز ہوتی ہیں امکانات لوگ ڈسکس کرتے ہیں تو ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی لیکن مجھے نہیں لگتا کیونکہ وہ جس طریقے سے چل رہے ہیں اسی طریقے سے انہوں نے آگے بڑھنا ہے ایک بڑا پری پلینڈ طریقہ ہے ٹھیک ہے نا مبینہ طور پہ اس کے بعد کیا ہوگا میں نے ایک خبر یہ بھی شیئر کرنی ہے کہ مجھے توہین عدالت کا نوٹس آیا تو میں کیا کروں گا یہ وزیراعظم صاحب نے کہا ہے ٹھیک ہے نا یہ بھی میری ایکسکلوسف سٹوری ہے یہ بھی یاد رکھیے گا لیکن میں اس سٹوری کو اسی پہلی سٹوری کے ساتھ جوڑ رہا ہوں بلکل جناب پکی بات ہے وزیراعظم صاحب نے کٹگارکلی بتا دی اپنی جماعت کو بھی حکومتی اتحادیوں کو بھی اور کنٹرول ٹاور کو بھی کہ اگر مجھے توہین عدالت کا نوٹس آتا ہے میں ریزائن کر دوں گا ٹھیک ہے نا اور اگر وہ ریزائن کرتے ہیں تو دیفنیٹلی دوسرا وزیراعظم تو آ جائے گا لیکن بیستی ہو جائے گی ٹھیک ہے نا اور یہ بیستی کس کی ہوگی یہ ایکزیکٹیو کی بیستی نہیں ہوگی بلکہ کنٹرول ٹاور کی بیستی ہوگی ٹھیک ہے یہ میں آپ کو میں معلومات کی بنیاد پر میں ایکسکلوسیو سٹوریز دے رہا ہوں اور اگر ایسا ہوتا ہے یہ تو اگر ہے نا اس اگر سے پہلے بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے اب آ جائیں اس اگر سے پہلے والی سیچوئیشن کیا ہے وزیراعظم کو اگر توہین عدالت کا نوٹس جا سکتا ہے تو پھر توہین عدالت کا نوٹس کسی اور کو بھی جا سکتا ہے اور وہ اور اور کوئی نہیں ہے بلکہ خود چیف جسس صاحب پاکستان جناب عمرتہ بندی آل صاحب ہو سکتے ہیں اور وہ توہین عدالت دو دفعہ بہت سارے قانونی اور آئینی ماہرین کر کیونکہ توہین عدالت صرف مجھ پہ نہیں لگتی وہ جائج پہ بھی لگتی ہے وہ چیف جسس پہ بھی لگتی ہے ٹھیک ہے نا تو بہت سارے آئینی اور قانونی ماہرین بتا رہے ہیں بہت سارے باخبر ذرائع بتا رہے ہیں کہ جی وہ توہین عدالت کا نوٹس چیف جسس صاحب کو بھی جا سکتا ہے اور وہ ہو سکتا ہے وہ توہین عدالت کا نوٹس آنے والے چیف جسس جسس قاضی فائد عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں ایک بننے بننے والا لارجر بینچ اس وہ بینچ بیٹھ جائے جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ جسس سجاد علی شاہ کو فارق کیا گیا تھا اس طرح کا لارجر بینچ بیٹھ جائے اور وہ توہین عدالت کا نوٹس دے دے چیف جسس صاحب پاکستان کو اور وہ نوٹس دیا اور انہوں نے اگر توہین عدالت میں فارق کیا تو پھر اس کے بعد ایکزیکٹیو آرڈر بھی آنے کے قوی امکانات ہیں اور ایکزیکٹیو آرڈر حکومت آرڈر جاری کرتی ہوتی ہے کیونکہ اگر کوئی جج توہین عدالت میں فارق ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد وہ چمٹ کے نہیں بیٹھ سکتا میں کچھ بہت ہی ایکسکلوسیو معلومات کی بنیاد پر یہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ایسا نہیں ہے کہ ایک جج نے خط لکھا دوسرے نے لکھا ایک نے اختلافی نوٹ لکھا دوسرے نے لکھا تیسرے نے لکھا چوتھے نے لکھا پھر اس کے بعد ایک اور فیصلہ آتا ہے دو کا اختلافی نوٹ اس میں بتایا جاتا ہے جناب کہ یہ فیصلہ چار تین سے تھا لیکن اس کو نہیں مانا گیا پھر اس کے بعد سپریم کورٹ کا ہی ایک اور بینچ بیٹھتا ہے اور اس میں بھی یہ بتایا جاتا ہے اس میں حافظی قرآن سے متعلق اضافی نمبروں سے متعلق ہوتا ہے لیکن اس از خود نوٹس میں دو ججز جسٹس قادی فائد عیسا صاحب اور جسٹس امین الدین خان صاحب وہ بیٹھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جب تک وہ قانونی کاروائی پوری نہیں ہوتی وہ لیگل پروسس پورا نہیں ہوتا تب تک از خود نوٹسس کی سماعت ملتوی کر دی جائے تو وہ پھر بھی نہیں کرتے اور اس کو لارجر بینچ سے بھی نہیں اڑاتے اس فیصلے کو بلکہ ایک سرگلر جاری ہو جاتا ہے تو بہت ساری چیزیں اور بہت سارے گراؤنڈز بن گئے ہیں بھائی بات یہ ہے کہ کوئی اگر فارغ ہوتا ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے دوسروں کی جگہ ذرہ اوپر بن جاتی ہے اب آپ سمجھ دار ہیں ٹھیک ہے نا سمجھ گیا ہوں گے آپ ڈارس تو ملا رہے ہوں گے اور ویسے بھی آپ اگر دیکھیں تو بہت سارے یعنی یہ شنید ہے کہ ہو سکتا ہے یہ تعداد نو ہو جائے نو نائن ججز نائن وہ کیسے میں پھر دیکھ رہا تھا میں نے کہا اگر یہ نو ہوتے ہیں تو میں پچھلے کچھ عرصے سے کچھ دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ خیبر پختونخواہ سے اپنا بلوچستان سے سندھ سے جو ججز تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ ہی ایسا نہیں ہے پہلے ہم سنتے تھے کہ پنجاب ہر جگہ ڈامینیٹ کر رہا ہے تو اب کوئی کچھ کرائن بتا رہے ہیں کہ تین چھوٹے صوبے بھی وہ بھی مل سکتے ہیں تو بہت بہت سارے بات دیوں نظر میں مبینہ طور پر ٹھیک ہے نا اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں اور ظاہر ہے جب کوئی فارغ ہوتا ہے یا فارغ ہوتے ہیں تو پھر وہ دوسروں کے جو سٹیپس ہیں وہ اوپر چلے جاتے ہیں میں بہت ہی محتاط انداز میں بتا رہا ہوں تو یہ سجاد علی شاہ صاحب ٹائب کی کاروائی بھی ہو سکتی ہے یہ سپریم جوڈیشل کانسل میں وہ کاروائی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ وہاں گیا تو پھر وہاں یہ وہ نہیں بیٹھ سکتے جن کے خلاف یہ ریفرنس ہو لیکن میری بالو بات کے مطابق یہ سپریم جوڈیشل کانسل سے کچھ زیادہ بھی بڑھ کے بھی کاروائی ہو سکتی ہے اور اگر یہ وزیراعظم کو توہین عدالت کا نوٹس جاتا ہے تو یہ توہین عدالت کا نوٹس یہاں بھی جا سکتا ہے کچھ اور بھی بہت ایکسکلوسیو معلومات ہیں لیکن تھوڑا سا آگے والی ویڈیو کے لیے بھی چھوڑے نا کہ جیسے یہ بڑھے گا آگے تو میں آپ کو الحمدللہ میں بہت شکر گزار ہوں آپ خود بان رہے ہیں کہ جو جو میں جس طریقے سے بتا رہا ہوں اسی طریقے سے چیزیں پروسیڈ کر رہی ہیں تو وہ میں شکر گزار ہوں ان ذرائع کا جن ذرائع سے ہمیں یہ معلومات مل رہی ہیں سٹوری ہے ہمارے دوست عزا سید صاحب تو آرمی چیف موجودہ آرمی چیف جنرل حافظ سید آسم منیر صاحب یہ وہی کہہ رہے ہیں کہ جی اکتوبر نومبر دوہزار بائیس کی بات ہے کہ نادرہ بلوچستان سے کچھ لوگوں کو کہا گیا کہ جی آپ فلاں فلاں ان کا ذرا ڈیٹا آپ دیں کسی خاتون کا بھیجا گیا اور ان کو کہا کہ جی ان کا ڈیٹا دیں اچھا اب آپ اندازہ کیجئے بھی وہ خاتون کوئی اور نہیں یا وہ کوئی فیملی کوئی اور نہیں وہ فیملی جسٹس اپنا جنرل آسم منیر صاحب کی کیونکہ دوڑ میں تھے نا پانچ جنرل اچھا ان میں چار پانچ لوگ انوالو ہیں نام لکھے ہوئے ہیں ان کے اور اب وہ سسپینڈ بھی ہو چکے ہیں انہوں نے جناب ڈیٹا دیا پھر اس ڈیٹا کو ایف آئی اے کو دیا گیا اور وہ ٹریول ہسٹری وغیرہ 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 یہ وہ سارا کچھ اس سے میچ کیے گئے چیزیں اور بہت ساری چیزیں نکالی گئیں اور وہ ڈیٹا تھا آرمی چیف کے فیملی کا اور اس کے بعد اس ڈیٹا کی بنیاد پر ایک کہانی گھڑی گئی اور وہ کہانی سعودی عرب کو بتائی گئی کہ جنرل سید آسم منیر صاحب یہ کنوائٹ ہو چکے ہیں اہل تشیح ہو چکے ہیں اچھا وہ کنوائٹ کیوں پہلے تو یہ صورتی آلتی نا پہلے تو یہ بتایا گیا کہ وہ ہیں اہل تشیح تو پھر وہ سعودی عرب تو بلیو ہی نہ کرتا وہ کہتا کہ یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ یہ تو سعودی عرب میں ہی رہ چکے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ یہ اہل تشیح نہیں ہیں اور پھر ساتھ یہ بھی کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے قرآن مجید بھی سعودی عرب میں کیا تھا اور وہ سارا چیز ان سے واقف تھے تو اب ان کو نئے طریقے سے اس طریقے سے مسلیڈ کرنا تھا ایک دوست کنٹری کو کہ جی وہ اس وقت تو نہیں تھے اس دوران جو دیر ہوئی یا جو معاملہ لٹکا تو وہ ازاز سید صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ اسی وجہ سے کہ ان کا اپنا جو ملٹری عتاشی تھا اس ملٹری عتاشی کے ساتھ انہوں نے جو بھی ساز باز کی اور دو لیفٹنینٹ جنرلز کے نام بھی بتاتا ہوں وہ جو بتائے گئے ہیں کہ وہ شامل تھے جو ابھی نہیں ہیں ٹھیک ہو گیا نا ہاں تو وہ کہا گیا کہ جناب اس کے بعد اس ملٹری عتاشی نے سعودی عرب کو ریپورٹ دی کہ بھائی ریپورٹ نے تو یہ ہے کہ یہ بندہ تو کنوائٹ ہو چکا ہے اچھا اس کے بعد سعودی عرب نے رابطہ کیا وزیراعظم صاحب سے اور وزیراعظم صاحب نے پھر سے انکوائری کرائی اور ان کو کہا کہ نہیں جی پھر اس کے بعد ان کو بلائیا گیا سفیر کو اور سفیر کو کہا جاتا ہے کہ راتوں کو جگہ کے بلائیا گیا سعودی عرب کے سفیر کو ان کو پوری بریفنگ دی گئی پھر سعودی عرب کے سفیر نے ایک ریپورٹ بنائی وہ ریپورٹ سعودی عرب کو گئی کہ یہ بالکل جو ہمارے اپنے ملٹری عتاشی نے بھی آپ کو بتایا ہے وہ غلط ہے اور یہ بالکل بے بنیاد بات ہے اور یہ ہم نے پوری تحقیق کر لی ہے اس کے بعد جنرل آسم منیر صاحب اچھا اس کے بعد انکوائری ہوتی ہے اور جب جنرل آسم منیر صاحب وہ بن گئے آرمی چیف پھر اس کے بعد وہ انکوائری ہوتی ہے اور اس انکوائری میں اور وہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو جنرل فیض کے پکے بندے ہیں اب مسئلہ تو یہ ہے نا کہ یہاں پہ پکے بندے بٹھائے گئے نا بہت سارے جگہوں سارے کونیں خدروں میں چاہے وہ اپنا ادارہ ہو یا کہیں دوسرا ادارہ ہو ان پکے بندوں کا جو گانت صاحب ہے نا وہ بڑا ضروری ہے وہ تو اس وجہ سے پھر بعد میں جب پتہ چلا کہ یار یہ تو جنرل فیض کے پکے بندے ہیں ان کو ہٹایا گیا اور اب تو کہا جا رہا ہے کہ ان سے استیفہ بھی مانگا گیا ہے کہ آپ بائزت طریقے سے چلے جائیں ٹھیک ہے جی تو اب اس کے بعد اب آپ اندازہ کیجئے کس کس طریقے سے ایک راستہ روکا گیا تو یہ صرف اور صرف ٹسل کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی اگزیکٹیو کے ساتھ ہے یا صرف اور صرف یہ ٹسل یہ نہیں ہے کہ یہاں تو کوئی حکومت کے ساتھ ہے یا یہ کوئی نون لیگ کے ساتھ ہے یا یہ کوئی بغز نواز میں ہو رہا ہے یا یہ عمران خان ورسز شباز شریف ہے یا عمران خان ورسز آصف زرداری یا مولانا فضل امان ہے نہیں نہیں یہاں بھی قصر نہیں چھوڑی گئی وہ خود افیکٹیز ہیں ان کے اور وہ خود متاثرین میں ہیں اب دیکھتے ہیں اس کے بعد کیا آتا ہے سٹوریز بہت ساری ہیں جنرل باجوا ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے مگر کس نے نہیں دی یہ عمران خان نے بہت بڑے انکشاف کیا اور انکشاف کیا کیا ہمیں تو پہلے ہی پتا تھا میں تو آپ کو متعدد ویڈیوز میں بتا چکا ہوں لیکن یہ اعتراف کیا انہیں کہا جنرل باجوا ایکسٹینشن لے اور اس میں یہ بھی کہا کہ میں نے بھی ان کو آفر کی تھی کہ اگر آپ کو وہ دے رہی ہیں لیکن دی جی آئی ایس آئی موجودہ دی جی آئی ایس آئی وہ پریس کانفرنس کر چکے ہیں پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ دی جی آئی ایس آئی کو بیٹھ کے پریس کانفرنس کرنا پڑی اکتوبر میں یہ کوئی چھبیس تائیس اکتوبر کو یہ پریس کانفرنس ہوئی تھی اب آپ اندازہ کیجئے کہ دی جی آئی ایس آئی کہتے ہیں کہ میرے سامنے عمران خان نے جنرل باجوا کو تاہیات ایکسٹینشن آفر کی تاہیات ایکسٹینشن آفر کی کسی طریقے سے میری حکومت بچا لیں اور انہوں نے وہ ریجیکٹ کر دی اب عمران خان یہ تو مانتے ہیں کہ جی میں نے ان کو ایکسٹینشن تو آفر کی تھی وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی ایکسٹینشن میری غلطی تھی اب دوسری ایکسٹینشن بھی وہ آفر کر رہے تھے ایسے سیاسی لنگڑا وہ فتنہ ہے وہ کہتا ہے پہلی میری غلطی تھی اور دوسری وہ خود آفر کر رہے تھے تو اب غلطی ان کی کوئی غلطی نہیں صرف اور صرف انہوں نے اپنی سکن سیو کرنی ہے صرف اور صرف انہوں نے اپنے اقتدار کو دوام بخشنا ہے باقی کوئی غلطی نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جنرل باجوہ تو ایکسٹینشن لینے کے لیے تیار بیٹھے تھے عمران خان نے بتایا یوں تھی ہو سن لو اس کو نواز شریف نے ایکسٹینشن نہیں دی اور ساتھ یہ بھی انٹرویو میں کہا کہ یہ نواز شریف نے اچھا کام کیا ہے مجھ سے بہت ساری غلطیاں ہوئیں ہر کسی سے ہو جاتی ہیں لیکن یہ جو ایکسٹینشن جنرل باجوہ لینا چاہ رہا تھا تیسری مرتبہ بھی اس ایکسٹینشن کو نواز شریف نے روکا ہے اور نواز شریف نے یہ اچھا کام کیا ہے یہ سیاسی لنگرے صاحب کا بیان آیا ہے بلکل ہی تازہ تازہ اچھا اس کے بعد جناب ایک اور بات کہ ایم کی ایم سمیت تمام اتحادیوں سے رابطے بہال ہو چکے ہیں یہ کس نے کہا ہے یہ پرویز علاہ صاحب نے اپنا لیڈر کوئی اور ڈیریکشن میں چل رہا ہے پجاب کا وڈا ڈاکو کسی اور ڈیریکشن میں چل رہا ہے بھا اگر ایم کی ایم سمیت تمام اتحادیوں سے بھا ایم کی ایم بڑی تانگ ہے اچھا یہ دیکھتے ہیں کوئی چیزیں ہوتی ہیں جو ٹیکنیکلی آپ ان کو پرکھینہ وہ جھوٹ نگلتا ہے ٹھیک اچھا ایم کی ایم اگر آپ کے ساتھ آنا چاہتی ہے ایم کی ایم کا مسئلہ نہ تو حکومت کے ساتھ آنے کا ہے اور نہ ہی امران خان کے ساتھ آنے کا ہے ایم کی ایم کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اگلا الیکشن تو کیا پی ٹی آئی کراچی میں ایم کی ایم کی مقابلے میں الیکشن نہیں جیتے گی میں مانتا ہوں اگر آج بھی وہ نہیں لڑے گی اگر آج بھی پی ٹی آئی ان کو لکھ کے دے دے اور معاہدہ کر دے اور ان کو اعتبار بھی ہو اس پر اور وہ معاہدہ میڈیا پہ بھی آ جائے کہ ہم کراچی میں آپ کے مقابلے میں الیکشن نہیں لڑیں گے ایم کی ایم آج الگ ہو جائے گی لیکن ایم کی ایم سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جب ان کو پتا ہو کہ پی ٹی آئی ہی ہماری مدد مقابل ہوگی کراچی میں تو پھر وہ پی ٹی آئی کی اتحادی اب کیوں بنے گی اب بات یہ ہے پجاب کا بڑا ڈاکو ہے جو مرضی ہے جس طریقے سے نکر ڈاکو بارناس کی ہے جس طریقے سے وہ جو ہے جو شرلی چھوڑ دیں وہ چھوڑ دیں وہ ان کا جو چاہے آپ کا کرش مساز کرے ٹھیک ہے نا اچھا اس کے بعد جسٹس یہ مرکنڈے کا جو یہ ہیں جناب انڈیا کی سپریم کورڈ کے فارمر جسٹس ہیں ٹھیک ہے نا فارمر جج ہیں وہ پہلے بھی بہت ساری اپنے انڈیا کے حساب سے بھی کئی اوٹ پٹانگ مارتے رہتے ہیں اور انہوں نے وہ وہ گائے کے بارے میں بھی بہت ساری باتیں کرتے ہیں اور وہ انڈیا کو بھی پسند نہیں ہے اور اس طریقے سے انہوں نے جناب یہ کیا اپنے ہی ٹویٹر اکاؤنٹ سے نواز شریف کے بارے میں غلط ٹویٹ شروع کر دیئے چور نمبریہ نواز کو چور نہیں یہ وہ اس طریقے سے اچھا میں ایک کوئی چیزوں کو نا بڑا لاجیکل گراؤنڈز پر پرکھتا ہوں یہ تو ہو سکتا ہے کہ یہاں سے کوئی بات کر لے موڈی کے خلاف پاکستان کے ریفرنس سے پاکستان ورسز انڈیا کیونکہ ظاہر ہے رائیولز ہیں نا دونوں وہاں سے کوئی بات کر دے ان کے خلاف وہ بھی ہو سکتا ہے وہ پاکستان کے خلاف کر دیں یا یہاں سے کوئی انڈیا کے خلاف کر دیں ٹھیک لیکن کوئی ایک مقصود بندہ مثلا پاکستان میں بیٹھ کے میں اگر بالفرض راہل گاندی کی کمپین چلانا شروع کر دوں یا میں اگر بالفرض موڈی کی کمپین چلانا شروع کر دوں راہل گاندی کے مقابلے میں تو وہاں پہ بہت سوالات اٹھیں گے پاکستان کے انڈیا کے اندرونی معاملات میں یہ بندہ کیوں ایسا کر رہا ہے اور ایک بندے کی کوئی اس طریقے کی ٹاورنگ پرسنیلٹی ہے اور وہاں انڈیا میں بیٹھ کے وہ عمران خان کے بارے میں کمپین چلانا شروع کر دے جیسے کہ ظلم خلیلزاد نے چلانا شروع کر دی امریکہ میں بیٹھ کے اور انڈیا میں بیٹھ کے جیسے مرکنڈے کرجو نے چلانا شروع کر دی اور اس طریقے سے اگر وہ کرے اور ساتھ کمپین چلانا تو چھوڑ دیں اس کے جو مددے مقابل ہیں اس کو چور اور چور نہیں اور پتہ نہیں کیا کیا اور وہ کہنا شروع کر دے تو پھر یہاں سے کوئی بچہ تو نہیں ہے اس کو سمجھ آ جائے گی بھئی وہ بکا ہوا ہے اس کو سمجھ آ جائے گی بھئی یہی اسی لابی نے دیا اس کو کون سی ایسی ہمدردی پیدا ہو گئی ہے امران خان سے اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو مرکنڈے کو سارے کے سارے وہ ری ٹویٹ مل رہے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے مرکنڈے کی پوری کی پوری جو ان کی لائک اور ان کے سبسکرپشن بڑھ رہی ہے اور ان کو ری ٹویٹ مل رہے ہیں فواد چودری تاکہ ان کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کر رہے ہیں تو یہ کیا چکر ہے اور اگر کوئی انڈیا کا بندہ یہاں کسی اور پارٹی کی اس طرح سے کر رہا ہوتا طرف داری تو وہ تو غدار ہو جاتا وہ تو انڈیا لیجنڈ ہو جاتا اس پر تو فتوے لگ جاتے لیکن یہ سیاسی لادلہ ہے یہ سیاسی لنگڑا بھی ہے اور سیاسی لادلہ بھی ہے اور یہ عدالتی لادلہ ہے ٹھیک ہے نا اور یہ عدالتی لادلہ اب وہ انڈیا والے اگر انڈیا کا وہ جج ایکس جج ان کے حق میں ٹویٹ کر رہا اور یہ ساتھ ری ٹویٹ کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کال کو پھر مودی جینے بھی کر دینا چاہیے میرا خیال ہے مودی صاحب کو بھی اور مودی کی لئے انہوں نے دعائیں مانگی تھی اور میں تو کہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ یہ الیکشن مودی جیت جائے آپ کو یاد ہے نا عمران خان نے دعائیں مانگی تھی آگے چلتے ہیں بھائی اور ساتھ یہ ہے کہ ایک یہ تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے نا یہ تصویر ہے ایک میجر صاحب کی اب کہاں کہاں پاکستان کو پتہ نہیں لوگوں نے کہاں کہاں کیسے کیسے انداز میں کس کس طریقے سے پہنچا دیا یہ میجر صاحب ایک جالی میجر صاحب ہیں ٹھیک ہے مردان سے یہ پکڑے گئے ہیں اور بیسیکلی مردان سے یہ منشیات سمگل کر رہے تھے پنجاب کو ان کی گاڑی سے ساٹھ کلو چرس ہیروین وغیرہ یہ منشیات برامد ہوئی ہے ان کو جب پولیس والوں نے روکا اطلاعات کی بنیاد پہ تو یہ اس وقت بھی وردی میں تھے اور یہ جالی میجر ہیں یہ کوئی میجر نہیں ہے اور اس وقت بھی وردی میں تھے اور اس کے ساتھ ظاہر ہے کوئی اور بھی ہوگا تو پھر اس حوالے سے انہوں نے گاڑی دھوڑا دی اور دھوڑا دی تو انہوں نے پیچھا کیا اور وہ کہہ رہے تھے کہ گاڑیوں کو اس دوران نقصان بھی پہنچا اور آگے آکے انہوں نے ان کو پکڑ لیا اس کی گاڑی سے ساٹھ کلو منشیات بھی برامد کر لی اور پھر میجر صاحب نے یہ بھی تسلیم کیا کہ میں اس سے پہلے دس مرتبہ پنجاب میں منشیات میں خود لے کے جا چکا ہوں اور میں منشیات مردان سے یہ خیبر پختونخواہ سے پنجاب لے کے یہ حالات ہیں یہ حالات ہیں وردی کو بھی بدرام کر رہے ہیں انسٹیوشن کو بھی بدرام کر رہے ہیں اور یہ جالی میجر صاحب پکڑے گئے ہیں آجے بھائی آج قومی اسمبلی کے اجلاس سے پہلے نون لیگ کا اہمی جلاس ہے اس اجلاس میں کیا ہے اس اجلاس میں جو دعوت نامیں دیئے گئے نا ان میں کچھ جملے ہیں جو اس طرح کے لکھے گئے ان جملوں نے مجھے بہت ہی الائیڈ کیا اور ان کے چیف ویب صاحب ہیں مرتضی ستی صاحب انہوں نے دعوت نامیں دیئے اس میں کوئی اس طرح کے الفاظ بھی ہیں اس وقت ملک سیاسی طور پر نازک موڑ پر پہنچ چکا ہے اور یہ جمہوری مستقبل کے لیے فیصلہ کن لمحہ ہو سکتا ہے اس لیے اجلاس میں لازمی شرکت کریں اپنے امین ایس کو کہا اور اپنے باقی پارٹی کے رہنماؤں کو یہ بہت اہم اجلاس ہے قومی اسمبلی کے اجلاس سے پہلے اس کی صدارت وزیراعظم صاحب کریں گے اور ہو سکتا ہے یہاں بھی ویڈیو لنک پر مریم نواز صاحبہ یا نواز شریف صاحب اس میں ہوں لیکن یہ اجلاس اپنی نویت کا اہم ترین اجلاس ہے اچھا پھر اس کے بعد یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے کہ سعودی عرب نے شباز شریف صاحب کو بھی بلا لیا ٹھیک پہلے تو تھانا کہ سعودی عرب نے نواز شریف صاحب کو دعوت دی ہے اور مدوقی ہے وہ شاہی بہمان ہوں گے اب اس کے ساتھ سعودی عرب نے شباز شریف صاحب کو بلا لیا ہے وہ بھی عمرے پہ جائیں گے اور کچھ وزراء بھی جائیں گے ظاہر ہے نواز شریف صاحب سے ملنے کے لیے اور کچھ لوگ ابھی لندن گئے ہوئے بھی ہیں وغیرہ اچھا اب اس کے بعد کیا ہے کہ میں کچھ چیزوں کے لیے ڈارٹس ملائی جاتے ہیں کڑیاں ملائی جاتی ہیں اور وہ ڈارٹس یہ ہیں کہ سعودی عرب نے دعوت دی نواز شریف صاحب وہاں شاہی مہمان ہوں گے پھر اس کے بعد یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب اس کے بعد یو اے ای بھی جائیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایکنومک افیرز کی چیزیں ایکنومک افیرز بھی کچھ فائنانشل چیزیں کچھ اقتصادی معاملات وہ بھی ڈسکس ہوں گے نا اور کچھ کرزہ جات اور سعودی عرب کا بلانا ایسے معمولی بات تو نہیں ہے ساتھ شباز شریف صاحب کو بھی بلانا اور شباز شریف صاحب کو اگر وہاں سعودی عرب نے بلائے ہے ایسا تو نہیں ہے کہ وزیراعظم دو دن میں توہینی عدالت میں فارق ہو جائیں اور سعودی عرب نے ویسے ہی بلائے لیا کچھ گولیاں تو کوئی نہیں کھیلتا خنجراب پاس جو تین سال سے بند تھا اور وہ بند تو کرونا کے تناظروں میں ہوا تھا لیکن پھر کھلا نہیں کیونکہ عمران خان سے بہت زیادہ ریزرویشن تھی چائنہ کو اور آج بھی ہیں ٹھیک ہے نا عمران خان امریکہ سے مدد مانگ رہا ہے عمران خان انڈیا سے مدد مانگ رہا ہے یہ مدد ہے نا مرکنڈے نے کیا ٹوئٹس کرنے شروع کر دیئے اور عمران خان یورپ سے مدد مانگ رہا ہے لیکن عمران خان نے ایک مرتبہ بھی چائنہ سے مدد نہیں مانگی عمران خان نے پوری کوشش کی پوری پی ٹی آئی ایک طرح سے جد گئی اور اس نے جو ہے نا پوری پی ٹی آئی نے زور لگا لیا ایڑی چوٹی کا کہ کسی طریقے سے سیاسی لنگڑا پلسٹر چلا کے پانچ مہینے بیٹھا رہا کسی طریقے سے ایم بی ایس محمد بن سلمان یا شاہ سلمان کوئی ایک فون کر دیں باقی ہم آگے جھوٹ موٹ گھڑ کے لگا دیں گے کہ جی انہوں نے فون پہ یہ بھی کہا اور یہ بھی کہا اور یہ بھی کہا اور کوئی پتنی رشتہ داری بھی نکل آئی اور یہ وہ سارا کچھ لیکن انہوں نے فون نہیں کیا اور وہی شاہ سلمان صاحب وہی ایم بی ایس انہوں نے سرکاری وزٹ پہ بلالیا اپنا نواز شریف صاحب کو بھی اور ادھر سے شباز شریف صاحب کو بھی اور وہ وہاں پر شاہی میں مان ہوں گے خنجراب پاس تین سال کے بعد کھل گیا مریم نواز صاحبہ نے بھی اس کو سراہ ہے اور ساتھ کہا ہے کہ پاک چین دوستی یہ قومی سلامتی کی ریڈ لائن ہے یہ بہت بڑی بات ہے تو یہ بھائی میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ اس کو آئیسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے اس ٹسل میں بہت سارے انٹرنیشنل پلیئرز بھی آ چکے ہیں وہ بھی اپنی گیم کھیل رہے ہیں بس آپ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر کرے کیونکہ بہت سارے اس وقت ہم آئینی بہران کے کنارے پہ ہیں سیاسی بہران کے کنارے پہ ہیں ہر قسم کا بہران ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے جو بھی ہو اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر کرے پاکستان کی بہتری میں ہو اور آج سماعت کے بعد پھر آپ کو آگاہ کریں گے انشاءاللہ امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ